ایک ویعاپاری تھا، کسی کارن وش اس کا ویعاپار پوری طرح ڈوب گیا اور وہ پوری طرح ہتاش ہو گیا۔ ایک دن پریشان ہو کر وہ جنگل میں گیا اور کافی دیر اکیلا بیٹھا رہا۔ کچھ سوچ کر بھگوان سے بولا، میں ہار چکا ہوں، ایک وجہ بتائیے کہ میں کیوں نہ ہتاش ہوں، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ بھگوان نے جواب دیا، تم جنگل میں اس گھاس اور بانس کے پیڑ کو دیکھو۔ جب میں نے گھاس اور اس بانس میں بیج کو لگایا، میں نے دونوں کی دیکھ بھال کی۔ برابر پانی دیا، برابر پرکاش دیا۔ گھاس بہت جلدی بڑی ہونے لگی اور اس نے دھرتی کو ہرہ بھرہ کر دیا۔ لیکن بانس کا بیج بڑا نہیں ہوا، پر بانس نے ہار نہیں مانی، دوسرے سال گھاس اور گھنی ہو گئی، اس پر جھاڑیاں آنے لگی، لیکن بانس کا بیج ویسا کے ویسا ہی رہا ہے۔ لیکن بانس نے پھر بھی ہار نہیں مانی، تیسرے سال بھی بانس کے بیج میں کوئی وردھی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی بانس نے ہار نہیں مانی، چوتھے سال بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ پانچ سال بعد اس بانس کے بیج سے ایک چھوٹا سا پودھا انکورت ہوا۔ گھاس کی تلنا میں یہ بہت چھوٹا اور کمزور تھا، لیکن چھے مہینے بعد یہ چھوٹا سا پودھا سو فیٹ کا لمبا پیڑ ہو گیا۔ میں نے بانس کی جڑ کو اتنا بڑھا کر نے کے لیے پانچ سال سمیہ لگایا۔ ان پانچ ورشوں میں اس کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی کہ سو فیٹ لمبے اونچے بانس کو سنبھال سکے۔ سیکھ، جب بھی جیون میں سنگھرش کرنا پڑے تو سمجھئے کہ آپ کی جڑ مضبوط ہو رہی ہے جس سے کہ آپ آنے والے کل کو بہترین بنا سکے۔ موسیقا